وہ تین سو تیرہ تھے کون اصابے بدر نا وہ تین سو تیرہ تھے لرستاتا زمانہ وہ تین سو تیرہ تھے لرستاتا زمانہ ہے آج کرنوں بھی تو غلامی کے حوالے ایک سو ساٹھ سے ستر کروڑ ہو کر کے بھی یہ پہننا کی تصویر بنے بے قسم پرسی میں جی رہے ہیں خوف و حراس میں جی رہے ہیں کوئی ان کی سنوائی کرنے والا نہیں ایک کئی ممالک برباد ہو گئے ابھی ایک ملک تباہی کی طرف گامزن ہے کیا بات ہے اللہ کے بندوں افساس حالات کروٹے بدل رہے ہیں حالات سنگینی کا رخ تک تیار کر رہے ہیں دشمنی اسلام اپنی چال بازیوں میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور آج ہمارے نوجوان رات کے بارہ بارہ بجے ایک ایک بجے تک جو ہے نا خود پریشان گھر والوں کو پریشان بلکہ پولچ ڈیپارمنٹ کو تک پریشان کر رہے ہیں ہم اس نبی کے ماننے والے جو نبی عشاء سے پہلے سونے کو نہ پسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بیکار گفتگوں کو نہ پسند کر رہے ہیں ہم نبی کی نہیں سنیں گے ہم رب کی نہیں سنیں گے رب ہماری سنے گا آج جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے آج جو مسلمانوں کی حالت زہر ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور یاد رکھو یہ قانون فطرت ہے یہ رب حسول جلال بن اکرام کا عقل فیصلہ ہے ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتیٰ يغیر ما بانفسی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو قیال خود اپنی حالت کے بدل لکا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وَبِهِ نَسْتَعِين وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينَ وَعَلَى آلِهِ بَأَصْحَابِهِ بَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً إِلَى يَوْمِ الدِّينَ أما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قابلِ صدرِ احترام صدرِ اجلاس مولانا شفیق عالم جامعی حفظہ اللہ وَفَذِيلَتُ الْاُسْتَاسِ شَيْخْ مَقْصُودِ الْحَسَنِ فَيْدِ حَفِظَهُ اللَّهِ وَدِيگر فازل علماء کرام ذمہ دارانِ عزام بزرگو راہِ حق کے نوزوان ساتھیوں چمنِ رسالت کے شاہی صفت پر وانو اسلامی ماں اور بہنیں آج ایک سوال ہے سوال کیا ہے جہاں بھی دیکھو مسلمان مظلوم ہیں مجبور ہیں مقہور ہیں اور مسلمانوں کی حالت آئے دن عجیب و غریب صورتحال اختیار کر رہی ہے اللہ کی توفیق سے میرے ذہن میں ایک آیت آئی دین غالب مگر مسلمان مغلوب کیوں دین غالب مگر مسلمان مغلوب کیوں اور اسی لئے میں نے قرآن مجید پارہ نمبر چھبیس صورت الفتح کی سیکنڈ لاست آیت شریفہ کو آج کے اس خصوصی کتاب کا عنوان بنایا ہے آیت ربانی کا ترجمہ خود ہمیں بتاتا ہے ہُوَ الَّذِي عَرَسَ لَرَسُولَهُ وہی تو اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایات اور دینِ حق کے ذریعے بھیجا یا دینِ حق کے ساتھ بھیجا کیوں لِيُذِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ یہ دین سارے عدیان پر غالب آجائے وَكَفَ بِاللَّهِ شَهِيدَةَ اور اس معاملے میں اللہ کی گواہی کافی ہے سیدھا سادہ ترجمہ کیونکہ مشایخ الحمدللہ آپ کے سامنے علمی بیان پر میں تو بس عوامی کتاب تو اس آیتِ شریفہ سے کیا پیغام ملتا ہے دین غالب ہے اور دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے اس کی بازے مثال دیکھئے اللہ کے حبیب جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا تھے ہے نا پھر صدیقِ اکبر خجل کبر رضی اللہ تعالیٰ نہا اور جو ہیں زید بن حارسہ اور حضرتِ علی رضی اللہ اور ابھی ما شاء اللہ ابھی میں بھائی عبد الرحیم خرم کی سیرت پر ایک جامع کتاب ایک انو کی کتاب اللہ کرے جلد سے اپائے تکمیل تک پہنچیں اسی سیرت کے حوالے سے ایک بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باز بنات کا ذکر بھی اس میں انہیں ابتدائے میں پاس سے سات آٹھ لو اور آج الحمدللہ ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر کروڑ مسلمان ہیں پوری دھرتی پر ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر کروڑ ہیں آپ بتائیں دین غالب ہے یا مغلوب غالب ہے نا ہاں اور مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے بوجود مغلوب وہ تین سو تیرہ تھے کون اسحابِ بدر وہ تین سو تیرہ تھے لرستاتا زمانہ وہ تین سو تیرہ تھے لرستاتا زمانہ ہے آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے ایک سو ساٹھ سے ستر کروڑ ہو کر کے بھی یہ پہننا کی تصویر بنے ہوئے قسمہ پرسی میں جی رہے ہیں خوف و حراس میں جی رہے ہیں کوئی ان کی سنوائی کرنے والا نہیں کئی ممالک برباد ہو گئے اور ابھی ایک ملک تباہی کی طرف گامزن ہے کیا بات ہے اللہ کے بندوں آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر دل کامتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر آج بھی مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کے تیار نہیں ہے اور یاد رکھو یہ قانون فطرت ہے یہ رب سور جلال بلکرام کا عقل فیصلہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفس خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو قیال خود اپنی حالت کے بدل لے کا جب جب بدعملی بدعملی نتیجہ ہے یہ یہ شرعی جہالت اور دینی بیزاری کا نتیجہ ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان مغلوب کیوں ہے اصل میں ہم نے اپنی شناک کھو دیا ہم نے اپنے ایڈنٹی ختم کر دیا ورنہ بابا ہم کوئی ایسی ویسی قوم نہیں ہیں قرآن مجید پارہ نمبر سترہ سورہ انبیاء کا آخری صفحہ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 155 ایک سو پچھون نمبر کے آیت اٹھا کر دیکھو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرُ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور بتا تحقیق کہ ہم نے زبور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ لکھ دیا ہے اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا بے شک زمین کے ٹھیکے دار ورسہ دار پٹے دار حق دار عباد یَ الصَّالِحُونَ میرے صالح بندے اپنے صلاحیت تو ہے ڈاکٹر ہے انجنئر ہے بیلڈر ہے ڈونپر ہے دنیا کی سائی معاشی ترقیات میں ہم نے حصے داری لیے لیکن دین کے اندر نہیں اور رب کو صلاحیت کے ساتھ سالحیت کی ضرورت ہے اور صالحیت کے بغیر ہماری بقا ہماری ترقی ممکن نہیں ہے صلاحیت کے ساتھ صالحیت ضروری ہے میرے محترم اللہ نے ہم کو اور آپ کو غالب ہونے کے لیے بھیجائے مغلوب ہونے کے لیے نہیں اللہ نے کہا وَلَا تَحِنُ وَلَا تَحْزَنُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَانُ اِنْكُنْتُم مُؤْمِنِينَ لوگوں کیوں رنجیدہ ہوتے ہو کیوں قبیدہ خاطر ہوتے ہو کیوں ٹینشن لے لیتے ہو کیوں دلوں کو چھوٹے کر لیتے ہو وَلَا تَحِنُ وَلَا تَحْزَنُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَانُ تم سر بلند رہو گے اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ارے ایمان والے تو بن جاؤ ایمان والے تو بن جاؤ کیسے مومن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ چھوڑا تھا وہ کیسا تھا اس معاشرے کی قد و خال کیسے تھی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سور فتح کے آخری آیت میں اللہ نے کہا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّا وَعَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا وَبَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ کہا ہے بابای اوصف ہے تراہم کا جذبہ ہے رحم و کرم ہے ہاں ہو حلق یا رات برے شم کی طرح نر ہو حلق یا رات برے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن آستینے کس کے سامنے اُرتی ہیں سینے کس کے سامنے جو اکڑاتے ہیں کس کے سامنے اپنی طاقت بتاتے ہیں اور جب کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں رحمہ و بینہم کی عملی تصویر ہونی چاہیے تھے اور یاد رکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم و من فی الارض تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا ارحم و من فی الارض یرحم و من فی السما زمین والوں پہ تم رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا کرو مہربانی تمہلے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد جس کے قلب و جگر پر کہاں ہے آج آج باپ اپنے اولاد کے لئے رحم دل نہیں ہے آج شوہر اپنے بیوی کے لئے رحم دل نہیں ہے آج مسجد کا ذمہ دار اپنے امان کے لئے رحم دل نہیں ہے آج کالج کا پرنسپل اپنے اسطاف کے لئے رحم دل نہیں ہے انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے ہر کوئی اپنی ڈینیٹی پر ہر کوئی اپنا روبر دب دبا جمانے کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم آز معاشرے میں خالقال نظر آتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تسکیل دیا تھا کہا ہے وہ معاشرے محبت تعلقات رحم و کرن جسم کی طرح ہے نا حضرت عثمان کی شہادت کے قبر پھیل گئی شاید نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی کی خدمت میں جمع ہو گئے جن کا ذکر آج بھی قرآن مجید کے اندر ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ کہا ہے وہ جذبہ ایخوت کہا ہے وہ جذبہ ایمانی اللہ اکبر میرے بھائیوں اللہ کے حدیب جناب محمد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کا جو نقشہ کھیچا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرَ اللَّهِ قرآن مجید پر نمبر نو سوری انفعال کی دوسری آیت اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرَ اللَّهِ بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر آ جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل دہل جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا آیاتِ رَبَّانِ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آجائے ہیں ہم آشرہ قرآنِ مجید پورے رمضان میں سنتے ہیں لیکن کونسی تبدیلی آئی کونسی تغیور آیا کسے جو مسلی رمضان کے پہلے عشرے میں نظر آتے ہیں درمیانی عشرے میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں جو آخری عشرے میں ستہ ویس تک نظر آتے ہیں چاند با سو انہر شیطان بعد میں آزاد ہوتا ہے اس سے پہلے یہ نام و نیاد مسلمان آزاد ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں گھر مسلمان ہیں تو پھر کیوں دین پر چلتے رہے قرآن آج بھی شاہد عادل ہے قرآنِ مجید پارہ نمبر اٹھارہ سور نور آیت نمبر سفٹی فائی اللہ کا حسین وعدہ ہے بہت پیار وعدہ ہے وعد اللہ وعد اللہ 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 آمن من خم وعامل صالحات اللہ نے بادہ کیا جو تم میں ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں کس بات کا بادہ بابا کسی پارٹی کی جہ جہ کرنے کی ضرورت نہیں کسی کے سامنے منت اور سماجت کی ضرورت نہیں کسی کی آہ و بھوٹ ملی اس کی سماجت کی ضرورت نہیں کسی کے سامنے گٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ایمان والے ہو جاؤ عمل صالح کے پیکر بن جاؤ رب زلجلال ابن اکرام کے طرف سے تین وعدے پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ تِلْأَرْضِ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے بادیا نشینوں کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا کہ اس وقت قصہ پر کنٹرول کر دیا اللہ آج بھی ہے وحی رب زلجلال والے کرام ہے پھر کیوں آج اللہ کی مدد نہیں آرہی بابا سوچئے اللہ کا پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَالَهُمْ اللہ پر منپسند دین کے ذریعے مضبوط ہے لوگ لاکھ اس کو دہشتگردی کا لبادہ اڑا دے لاکھ اس کو بدلام کرنے کی کوشش کریں قرآن کہتا ہے اس دین کے بس ہم محافظ ہیں اس دین کے پرچارک ہیں اس دین کو ہم جو ہے نا جو ہے نا نشروشات کرنے والے ہیں ورنہ دین اللہ اپنے دین کے ذریعے مضبوط یہ عطا کرے گا دیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا خوف کے بعدل جب منٹلا رہے ہیں اللہ ضرور با ضرور خوف کو امن میں بدل دے گا اور کیا چاہیے بابا اور کیا چاہیے اللہ عزت سے صرف راز کرنا چاہتے ہیں اللہ دین کے ذریعے مضبوط یہ عطا کرنا چاہتے ہیں اللہ خوف کو امن میں بدل دینا چاہتے ہیں اور کیا چاہیے لیکن رب نے شرط لگائی یا عبدون نی یا عبدون نی لا اشرکو نبی شیعہ عبادت میری ہوگی اور میری عبادت میں ذرہ برابر شرک نہیں ہوگا میں اگر پوچھوں آج کا مسلمان مشرک ہوتا ہے ہوتا ہے مشرک اہل ایس مشرک ہوتا ہے خیر چھوڑو دوسروں کی بات اہل ایس مشرک ہوتا ہے ہوتا ہے بابا نہیں نا قرآن مجید میں اللہ نے کہا اقیم السلام ولا تکونو من المشرکین سیدھے سادھی بات کرو تحقیق میں نہیں جا رہا ہوں یہ کبار علماء اکرام بتائیں گے اور تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے اللہ نے کیا کہا نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ ہاں نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ بابا میں اور آپ نماز چھوڑے اور پھر بھی ماشاءاللہ الحدیث ہے نا استغفراللہ ہاں کیسے ہماری حفاظت ہوگی کیسے ہماری حفاظت آج دیکھو ماب لیچنگ کا مسئلہ برتے جا رہا ہے جگہ جگہ پر ہمارے ملک کے اندر ماب لیچنگ ماب لیچنگ اور ان کی ماب لیچنگ کوئی نیا نہیں ہے بدری صحابی رسول حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے جب وہ تنہا ہو گئے تھے اپنے قافلے سے پیچھے آ گئے تھے ان پر بھی حملے کیسے کوشی ہو گئی میں واقعیات کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا اللہ تمہارا کتابہ نے کہا اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں ایک ایمیلے بول دیں ایک کوئی سیاسی قائد کہ دیں ایک کوئی امیر کہ دیں ایک کوئی بڑا آدمی کہ دیں میں تمہارے ساتھ ہوں تو آدمی سینہ تان کے چلتا ہے اور رب کہہ رہا ہے اللہ حضرت برزوجلال والاکرام کہہ رہے ہیں قرآن مجید پارہ نمبر چھے سور مائدہ آیت نمبر بارہ کے اندر اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں کب اگر تم نماز قائم کروگے زکاة ادا کروگے میرے رسولوں پر ایمان لاؤگے کیا مسلمان نماز نہیں پڑھتا کیا مسلمان زکاة نہیں ادا کرتا کیا مسلمان رسولوں کو نہیں مانتا پھر کیا بابا مانتا ہے لیکن پھر بھی اصل میں نماز وہ نہیں ہے جو نماز نبوی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کیا لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کما رائی تمونی اصلی نماز ہے اسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھیں جو نماز پڑھے ہماری نماز کونسی نماز وہ جو آج مسلمانوں دا کر رہے وہ نماز میں سمجھتا ہوں 5 to 10% یا زیادہ زیادہ 20% لوگ نبی والی نماز پڑھیں گے ہے نا اور وہ نماز بڑے عجیب کوئی یوں تھیرہا ہے ایکشن کیا انداز اللہ کی بارگاہ میں تھیرے ہو کیا انداز ہونا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احمی اور آپ کو کیسی نماز سکھائے جو ہماری نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح زکاة اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانے اور ہمارے زبیعے کو کھائے یہ وہ مسلمان ہیں جس کی ریسپانسبلیٹی جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے اور اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ نے جو ذمہ داری لی ہے معاملی ماں سمجھو کیوں بابا آج ہم غیر محفوظ ہیں اصحابِ کہا کم سے کم تین زیادہ زیادہ آٹھ تین سو نو سال تک اللہ نے حفاظت کی تین سو نو سال تک پھر آج ہماری حفاظت کیوں نہیں ہوئی بابا موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظالم فران جس نے ایک موسیٰ کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو مروا دیا یقتلون یزبہون اس سے بڑا قصاب تاریخ میں نہیں آیا لیکن اللہ رب زلجلال والاکرام کی شان دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ہوتی ہے اسی فرعون کے دربار میں اللہ اکبر قرآن پرتے چلے جائیں کیوں بابا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پرورش پرورشنے کا موقع فرعون کے دربار میں دیا اللہ نے لیکن وحرمنا علیہ المراد اور عورتوں کے دودھ کو اللہ نے کہا ہم نے حرام کر دیا اپنی ماں کے دودھ سے پلے بڑے کیا وہ رب ہمارا نہیں ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی کیا وہ رب ہمارا نہیں ہے جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی کیا وہ رب ہمارا نہیں ہے جس نے اصحاب قحف کو تین سو نو سال تک کی حفاظت کی وہ رب ہمارا ہے اس رب کے ماننے والے کما حق و ہم نہیں ہیں میرے بھائیوں آج ہم حدے میں اور قرآن مجید پارہ نمبر چھبیس پارہ نمبر انیس میں سور فرقان کے لئے اللہ نے بڑے پیارے انداز سے اللہ تبارک ہوتا سور فرقان آیت نمبر سکسٹی تری سکسٹی فور سکسٹی فائی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہون وَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا یہ رحمانی لوگ یہ اللہ والے بندے یہ مومنوں کے اصاف وعباد الرحمن رحمان کے بندے رحمانی لوگ اللہ والے لوگ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہون زمین پر چلتے ہیں تو بڑی شائستگی کے ساتھ چلتے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں بڑی شریفانہ چال چلتے ہیں اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں وہ غرور سے نہیں چلتے ہیں وَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہلوں سے سابقہ پرتے ہیں سلام کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں وہ گالی کیسے دیا اس نے میرے کو کیسے یہ کیا نہیں بابا گالی کا جواب گالی نہیں ہے بتمیزی کا جواب اللہ نے پیارے نبی سے کہا وَإِذَا عَنِ الْجَاهِلِينَ اوہ پیارے نبی جاہلوں سے اعراض کیجئے آج دیکھو مسلم معاشرہ سب سے زیادہ رف اور ٹف ہو گیا ہے ایک جگہ دو مسلمانوں کے گروپ لڑ رہے تھے اپنی کنر زبان میں ایک انسپیکٹر کہتا ہے کنر زبان میں سائی برو مام سا تندو تندو دھڑا گی رہی ہیں انہیں یہ گوشت کھا کھا کر کے سخت ہوئے ہیں اور ایسے سخت ہوئے ہیں جب ان کو کوئی دوسرا نہیں ملتا تو یہ آپس میں لننے والے ہو گئے استغفراللہ ہماری کیا حالت ہوگی ہماری کیسی شناخت ہوگی جبکہ ہم دوسروں کے لئے رشدہ ہدا کے علمبردار بن کر آئے تھے جبکہ ہم اس بات کو مکلف تھے ہمارا وجود اپنی ذات کے لئے نہیں اپنی بیوی بچوں کے لئے نہیں منی نیک منی نہیں پیسہ پیسہ نہیں دنیا کے لئے نہیں بلدن اور بیدر اور ڈالا پر بننے کے لئے نہیں اللہ نے کہا کن تم خیر امہ تم بہترین لوگ ہو کہ آج ہم نے اپنے فرض منصبی کو سمجھا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شان مبارک میں اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاقِعُونَ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِعَاذَ الْحَدِيثِ اَسَفَا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے آپ کو مروا دالیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ ہدایت پر آنے کے لئے تیار نہیں ہے سوچو کتنی فکر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پوری رات اللہ کے نبی تان کر نہیں سوئے اور مومن پوری رات تان کر سونے والا بھی نہیں ہوتا ہے اللہ نے کہا وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّئِلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِلَسْحَارِهُمْ لَسْتَغْفِرُونَ یہ رات میں بہت کم سوتے ہیں اور علیہ الصبح ہوتے ہیں ان کی زبار پر استغفار ہوتا ہے لیکن اللہ میں اقبال نے کہا تھا کس قدر گران تم پہ کس قدر گران تم پہ صبح کی بیداری ہے کس قدر گران تم پہ صبح کی بیداری ہے ہم سے کب تم ہی پیار ہے نین تم ہی پیاری ہے افساس حالات کروٹے بدل رہے ہیں حالات سنگینی کا رخ تک تیار کر رہے ہیں دشمنی اسلام اپنی چال بازیوں میں کانیاب ہوتے جا رہے ہیں اور آج ہمارے نوجوان رات کے بارہ بارہ بجے ایک ایک بجے تک جو ہیں نہ خود پریشان گھر والوں کو پریشان بلکہ پولچ ڈیپارمنٹ کو تک پریشان کر رہے ہیں ہے نا ہم اس نبی کے ماننے والے جو نبی عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بیکار گفتگوں کو ناپسند کر رہے ہیں ہم نبی کی نہیں سنیں گے ہم رب کی نہیں سنیں گے رب ہماری سنے گا آج جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے آج جو مسلمانوں کی حالت اظہار ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں دلیل قرآن مجید پارہ نمبر اٹھارہ سورہ نور سیکنڈ لازت آیت شریفہ اللہ تعالی نے وارنی دیتے ہوئے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَا أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر پیارے نبی آپ کی سنت کی خلاف وردی کر رہے ہیں اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَا کسی فتنے میں مبتل نہ ہو جائے اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یَا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے ایک مسجد ایسی بتاؤ کہ یہ مسجد والوں میں فتنہ نہیں ہے ایک باپ کی اولاد ایسی بتاؤ کہ یہ ایک باپ کی اولاد ہے اور ان میں کوئی فتنہ نہیں ہے ایک جماعت ایسی بتاؤ جس جماعت میں کہتے یہ جماعت فتنے میں نہیں ہے ایک قاندان ایسے بتاؤ ایک بستی ایسے بتاؤ مریض دوائی کھاتا نہیں نام طبیب کا بدلام ہوتا ہے مریض دوائی کھاتا نہیں نام طبیب کا بدلام ہوتا ہے ہوتے ہیں مسلماء کے کام غلط اسلام بدلام ہوتا ہے میرے بزرگوں آج ہماری دین سے دوری علماء سے دوری کتاب و سنت کی تعلیمات سے دوری آج ہمارے لئے دیکھو آج مسلمانوں کی کیا حالت اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا اگر تم ہماری شریعت سے مو مولو گے اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے اللہ ہمارے نماز رجوع کا محتاج نہیں ہے حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ تم میں سے اول بھی آخر بھی انس بھی جن بھی سب کے سب چٹین میدان پہ جمع ہو جائیں اور نیکی کرنے کے لئے رتی برابر بھی میری سلطنت میں اضافہ نہیں کر سکتے تم میں سے اول بھی آخر بھی انس بھی جن بھی اگر برائی پر آمدہ ہو جائے میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں ہونے والی اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے اللہ نے چاننج دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِّ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اگر تم ہماری شریعت سے مومن ہوگے اللہ تم کو بدل کر دوسری قوم کھلائے گا اللہ میں اقبال نے کہا نا ہی آیا یورشِ تَتَتَار کے افثانوں سے ہی آیا یورشِ تَتَتَار کے افثانوں سے پاسبہ مل گئے کعبہ کو سنم خانے سے تاریخ کا متعلق کرے پتا چلتا ہے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا اللہ تعالی قرآن مجید پار نمبر چھے رکو نمبر بارہ کے اندر آخری تین آیات رکو نمبر بارہ کے آخری تین آیات یا ایوالذین آمنوں اے ایمان والوں مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ تم میں سے جو شخدین سے مرتد ہونا چاہے ہو جائے فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ اللہ عن قریب ایسی قوم کو لائے گا يَحِبُّهُمْ وَيُحِبُّنَا وَاللَّهُ سَي محبت کر رہی ہوگی اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا آج کہا ہے محبت جماعت کی بنیاد پر خاندان کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر الولا والبراء کا عقیدہ یہ ہم بلا دیئے میرے بھائیوں سوچو اللہ نے کہا ایمان بالو اگر تم دین سے مرتب ہونا چاہے ہو جائے فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ اللہ اسی قوم کو لائے گا يَحِبُّهُمْ وَيُحِبُّنَا کتنے افسوس کا مقام ہے آج مسلم پرسنللہ بورڈ والوں کو اب سمجھ میں آیا کب جب ہندوستان کے ایک چیف جسٹس نے یا ایک جسٹس نے جب ایک مشہور عالم دین سے کا مولانا کہا ہو کیا کر رہے ہو خبر بھی ہے اس ملک کے اندر تمہاری قوم کے گیارہ لاکھ لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں اب مسلم پرسنللہ بوری مسجد کے دروازے کھولنا چاہیے عورتیں بھی مسجد پہلے تو نہیں عورتیں درگاہ جائے عورتیں شاپی مال جائے عورتیں سہر تفریقے لیے جائے عورتیں باغ عامہ جائے عورتیں جہاں چاہے جائے مسجد میں آئیں گے فتنے استغفراللہ اصل میں ان کے ذہن و دماغ فتنے کا شکارتیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس قدر بے توفیق ہوئے ہیں فقیحانِ حرم ہے نا آج جب گیارہ لاکھ نرکیاں مرتد ہو گئی تب مسلم اللہ مسلم پرسنلہ بورڈ والے کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی مسجدوں میں خواتین ابھی بھی ڈرے ڈرے سہمے سہمے الحمدللہ اپنی جماعت واحد جماعت ہے روز اول سے لے کر کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جب تک اہل حدیث کا بچہ رہے گا اور اہل حدیث مساجد رہیں گے انشاءاللہ ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو مساجد کے دروازے کھلے رہیں گے اور آج کے دور میں تو بہت وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے بھائیو آج ہر کوئی ایڈیوکیشن ہائی لے بس دو چار میٹ کے اندر اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں ہر ایک کوئی فکر ہے ایڈیوکیٹڈ ایڈیوکیشن ہائی ایڈیوکیشن اہے بہا بہا اپنی اولاد کو بس مسلمان بناو اپنی اولاد کو توحید والے بناو اپنی اولاد کو سنتِ صحیحہ والے بناو اگر اولاد سنتِ صحیحہ پر نہیں ہیں سنتِ صحیحہ پر نہیں ہیں اگر آج کا ہرکس اور ناکس مسلمان جنت میں جا سکتا ہے ابراہیم کا باپ کیوں نہیں جا سکتا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قلیل ہیں دعا کر رہے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ الْأَبِي إِلَّا مَّوْعِدَتُ وَعْدَهَا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ عَنَّهُ عَدُبٌ لِّلَّهُ ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے دعا کرنا بس واضح کو نبانا تھا جب اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا ابراہیم جس باپ کے لئے تم دعا کر رہے ہیں باپ تمہارا دشمن میرا اللہ وَعْدُبُ لِّلَّهُ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ میں تیرا خلیل ہوں اجسمنٹ کر لے اللہ نہیں وہاں بارگنگ نہیں چلتی وہاں اجسمنٹ نہیں چلتا وہاں یہ نہیں چلتا کہ تمہاری اولاد کیسی ہے تم کس خاندانس ہو نہیں بابا اللہ تمہاری شکل و صورت تمہاری پرسنالتی کو نہیں دیکھتے اللہ تمہارے دل کو دیکھتے تمہارے عامال کو دیکھتے اگر آج ہر کس ناکس کا بیٹا جنت میں جا سکتا ہے بے عمل بے دین تو نو علیہ السلام کے بیٹے کا کیا قصور تھا نو علیہ السلام جیسے وَنَا دَا نُحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّيْنَا بَنِي مِنْا حَلِيْا حضرت نو علیہ السلام نے پکار کر کہا رَبِّنَا بَنِي مِنْا حَلِيْا میرے رب میرا بیٹا میرا گھر والا ہے وَإِنَّا بَادَكَ الْحَاقْ تیرَا وَادَا سَچھا ہے وَأَنْتَا قَمُ الْعَاقِمِينَ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے جواب آتا ہے یا نو یا نو اِنَّهُ لَيْسَ مِنْا حَلِقِ اِنُو خَبَردار دنیا کہے گی کنان نو کا بیٹا ہے باپ اور بیٹے سے کیا لینا دینا ہے جس بیٹے کو تم بیٹا کہہ رہے ہو بیٹا تمہارا ہے اِنَّهُ عَمَلُ الْغَيْرُ صَالِحِ بیٹا تمہارا ہے عمل میں گھوٹا ہے جس اس آیتِ شریفہ کو دیکھو اِنِّ اَعِذُكَ انْتَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اِنُو میں تمہیں اس بات کی نصیت کرتا ہوں کہ ہی بیٹے کی محبت میں تم جاہل نہ ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ وقت کے پیغمبر کو جن کے سارے نو سو سالہ قدمات ہیں اللہ نے اسے قرآنِ مجید کے اندر نو اور لوت کی بیویوں کے بارے میں کہا بَرَبَ اللَّهُ نَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُ عَمْرَاتَ نُو وَمْرَاتَ لُوت اللہ مثال دے رہا ہے نو اور لوت کی بیویوں کی قَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا دیکھو یہ ہمارے نیک بندوں کے بیویوں تھی فَخَانَتَهُمَا انہوں نے قیانت سے کام لیا جب نو اور لوت کی بیویوں نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود اگر دینی خیانت سے کام لیتی ہیں اللہ نے کہا قیلت خلال نار ماد داقلین اور نو اور لوت کی بیویوں تم دونوں جہنم میں چلی جاؤ کہیں میرے اور آپ کے گھر میں ایسی فیشن ایبل بے دین مشرکہ دنیا پرس مادہ پرس کوئی بیٹی تو نہیں ہے میرے بھائی آج کے دور میں مستر دنیا بننا کمال نہیں ہے آج کا ہر مرد مشتر جنہ ہونا چاہیے میں مشتر جنہ بنوں میرا باپ مشتر جنہ بنے میرے بھائی مشتر جنہ بنے میری ماں میری بیوی آپ کی ماں آپ کی بیوی آپ کی بہن آپ کی بیٹی مشتر جنہ بنے اس سے براعظیم تفار کوئی نہیں ہے فمن زہزیان النار وعد خلال جنہ جو جنت جو جہنم سے بچا لیا گیا وعد خلال جنہ جس کو جنت میں داقلہ مل گیا فقط فاس پس تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور کیا ہے دنیا دھوکے کا ساز و سامان جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کا جاہ ہے تماشا نہیں ہے میرے بھائیوں کی بار علماء بیٹھے بے ہیں ان سے مجھے بھی سننا ہے اور آپ سب کو بھی سننا ہے میں زیادہ آپ کے درمیان ہائل نہیں ہونا چاہتا تو سیدھا صدعے اسلام آج بھی غالب ہے غالب ہو کر رہے گا مسلمان مسلمان اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے اپنی بدعملی کی وجہ سے دین سے دوری کی وجہ سے کتاب و سنت کی تعلیمات کی وجہ سے آج کا مسلمان مغلوب ہے دین غالب ہے مسلمان مغلوب ہے میرے پورے بیان کا یہی خلاص ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو بھی غالب کرے اور ہم سب کو بھی غالب کرے اللہ تعالیٰ جہاں بھی کتاب و سنت کے متوالے اللہ تعالیٰ سب کو غلبہ نصیب فرمائے مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کو توحید والا بنائے شرک سے بچائے سنتِ صحیحہ کا عامل بنائے جو ہے بیناس سے بچائے اسلامِ خالص پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے خاندانی رسوم و رواس سے بچنے کے اللہ تعالیٰ حدایت عطا فرمائے بالقصوص آج کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اسلام کا ترجمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے تم شوق سے کالج میں پڑو چرک پہ جھولو جائز ہے غباروں میں اڑو پارک میں پھولو بندے آج جس کے ایک بات رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو ہم مسلمان ہیں مسلمان جیئیں گے قرآن یہی کہتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو نہیں معلوم موت کب آئے گے کس وقت آئے گے کن حالات میں آئے گے کوئی خبر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اس پرگرام کے لئے جنہوں نے بھی کوشی کہ اللہ ان کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس پرگرام کو اس پورے علاقے کے لئے آج چھے حلق جات ہیں اللہ کرے کہ توحید گھرگر عام ہو جائے اللہ کرے کہ کتاب و سنت کا چرچہ گھرگر ہو جائے اللہ کرے کہ ایک بہت بڑا حلقہ یہ حیدر آباد سکن راباد میں ہو جائے اللہ تعالی ایسے اسباب بنا دے اللہ تعالی ان ذمہ داران قوم ملت جو جماعت کو سمال رہے ہیں اور جماعت کے لئے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی ان ذمہ داران قوم ملت کے خدمات کو قبول فرمائے جذبے قبول فرمائے وَآخِرُ دَعْذَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ